بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو شوہر اور بیوی کے درمیان بے مثال محبت پیدا کرنے کے ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ ایسا شوہر جو دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر دوسری عورتوں سے جدا ہو کر صرف میرا ہی ہو کر رہ جائے تو اس کے لئے یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور متوجہ ہوتا ہے دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور گھر میں اپنی بیوی بچوں کا خیال بلکل بھی نہیں کرتا ان کو پورا خرچہ بھی ادا نہیں کرتا جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیتا جب بھی بیوی اپنے شوہر سے کوئی فرمیش کرتی ہے تو وہ آگے سے غصے ہو جاتا ہے اور بات نہیں کرتا اور گھر میں بھی بعض اوقات گھر آنا چھوڑ دیتا ہے دھمکے دیتا ہے کہ میں گھر سے نکل جاؤں گا میں گھر پر رہوں گا نہیں تو ایسا شوہر کو تابع کرنے کے لیے وہ عورت یہ ہے وہ خود کرے یا کسے سے بھی یہ وظیفہ کروا سکتی ہے تو اس وظیفے کی برکت سے وہ شوہر جائے وہ اپنی بیوی کے بلکل تابع ہو کر رہ جائے گا اور وہ اپنی بیوی کی طرف کہیں اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا تو بہت ہی ضبرت وظیفہ ہے اور وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں وہ عورت یہ کرے گی کہ شکر یا چینی وغیرہ پر یہ وظیفہ کرنا ہوگا اور وہ شکر یا چینی جو ہوگی وہ دودھ میں ملا کر چائے میں بھی ڈال جا سکتی ہے گرمیوں کے موسم میں پانی کے اندر بھی ڈال جا سکتی ہے جو مشروب بنا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ چینی کے اوپر یہ عمل کرنا ہوگا اور وہ چینی جو ہے وہ کسی چیز کے اندر مکس کر کے وہ چیز اور شوہر کو کھلائی جائے تو اب وہ چیز کیا ہے دودھ میں زیادہ بہتر دودھ ہے یا مشروب ہے یا یعنی ایسی چیز ہو جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہو آگ پر پکی ہوئی چیز کے علاوہ کے اوپر آپ نے اس چیز میں آپ نے یہ چینی ڈالنی ہوگی اور چینی ڈالنے کے بعد وہ چیز آپ نے پر شوہر کو کھلانی ہوگی یا پھلانی ہوگی اور اگر وہ چیز آگ پر پکی ہوئی ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ وہ چیز آپ نے تھنڈی کر لینی ہے تھنڈی کرنے کے بعد پھر وہ آپ وہ چینی اس کے اندر ڈالیں گے اور وہ چیز ہے وہ آپ اپنے شوہر کو کھلائیں گے تو جیسے وہ شوہر کھائے گا تو سات دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا تو انشاءاللہ کہ سات دنوں کے اندر شوہر کے دل میں آپ کی محبت ایسے پیدا ہوگی کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور عورت کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اور اگر کبھی وہ کہیں دیکھے گا بھی صحیح تو فوری وہ اپنی بیوی کے طرف متوجہ ہوگا جیسے وہ کسی کو دیکھے گا تو وہ اپنی یا اس کے چہرے میں اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کا ہی چہرے نظر آئے گا کسی اور کا چہرہ یعنی فارض امپل سامنے عورت کے اور ہے وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے تو وہ اس کو لگے ایسے لگے گا جیسے وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تو بہت ہی زبرت وظیفہ ہے تو بیوی خود کرے کوشش نہیں خود پڑھ کر یہ عمل کرے گی اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتی تو کسی اور سے بھی پڑھوا سکتی ہے ایسے انسان سے جو قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتا ہو یعنی قرآن پاک کی آیت ہے جو صحیح پڑھنا جانتا ہو صحیح پڑھنے والا ہو تو اس سے یہ عمل کرویا جا سکتا ہے اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتی تو کوشش یہ ہی کریں کہ پہلے وہ خود پڑھے اگر خود نہ پڑھے تو پھر بھی کسی اور سے پڑھا سکتی ہے مضیفہ یہ ہے کہ پارہ نمبر بائیس ومی نقلت پیس نمبر تین سو ٹھانوے صورت یاسین صورت یاسین کی آیت نمبر نو یہ پڑھنے ہیں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجعلنا من بین ایدیہم صدن ومن خلفہم صدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون یہ آیت آیت نمبر نو صورت یاسین کی یہ آیت آپ نے پڑھنے ہوگی کہ چینی آپ نے لے لنی ہے چینی کی مقدار ہے اس لئے آپ لیں کہ جو سات دن تک چل سکیں وہ ایک پاو آدھر کے لوگ جس میں آپ کے دی آپ کو ملوب ہوگا کہ کتنی چینی آپ نے سات دنوں کے اندر استعمال کرنی ہے تو اتنی چینی آپ لے لنی ہے اول آخر آپ نے گیارہ اول آخر تین تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور بارہ مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنے ہوگی تین تین مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ نے بارہ مرتبہ واجعلنا من بین ایدیہم صدن ومن خلفہم صدن یہ بارہ مرتبہ اید پڑھ کر اسے چینی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اور وہ پھر چینی آپ نے اسے بھال کر رکھ لینا ہے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ وہ چینی اس وقت آپ استعمال کریں جب وہ آپ اپنے شہر کو کوئی چیلز کلانا چاہ رہی ہوں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ گھر میں جتنا پانی مشروع بغیر وہ بنایا جا رہا ہے تو سب لوگ پانی پیئیں گے تو اس میں وہی چینی ڈال دی جائے ایسا نہیں کرنا آپ نے بلکہ گھر والے کوئی چینی الگ لینے ہیں آپ نے تو یہ جو چینی ہوگی آپ کے پاس جو شکر ہوگی آپ کے پاس یہ صرف اور صرف اپنے شہر کے لیے ہی استعمال کرنی ہوگی آپ نے تو اگر کسی اور کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے تو کوشش یہ ہی کرنی ہے آپ نے اس چینی کو الگ رکھنا ہے اور الگ ہی طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور صرف اپنے شہر کے لئے ہی استعمال کرنے ہوگی اور سات دن تک اور سات دن تک آپ نے یہ ایک عمل کرنا ہوگا اگر سات دنوں کے اندر آپ کو افاق کرنا ہو تو پھر گیارہ دن اس سے زیادہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو گیارہ دن کے اندر اندر آپ کو اس کرلٹنے جائے گا اور اگر چینی اس کے بعد بھی بچ جائے ان دنوں کے بعد بچ جائے تو وہ اس کو زیادہ نہ کریں بلکہ وہ پھر کبھی ایک بار اپنے شہر کے لئے پانی وغیرہ یا دودھ وغیرہ اس نے پھر اس کو ڈال کر آپ پلا سکتی ہے یعنی سات دن آپ نے مستحصر کرنا ہے یا گیارہ دن تک آپ نے مستحصر کرنا ہے اس میں ناغہ بلکل بھی نہیں کرنا یا صبح کو دوپیار کو یا شام کو جب بھی وہ دودھ پیئیں یا مشروع پیئیں تو اس وقت آپ یہ عمل چینی وغیرہ اس میں ڈال کر پلا سکتی ہیں یعنی چینی وہ سات دن یا گیارہ دن استعمال کرنی ہے وظیفہ آپ نے عمل آپ نے ایک ہی بار کرنا ہوگا عمل روزانہ نہیں کرنا پڑے گا عمل ایک ہی بار کرنا پڑے گا وہ چینی جی ہے وہ سات دن یا گیارہ دن آپ کو استعمال کرنی ہوگی امید ہے کہ آپ کے باس میں لیا گیا ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ